آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس پاکستان اور انڈیا کے مقابلے کے اندر کون سی پچ استعمال ہوگی یہ کیسے بنائی گئی ہے کس نے بنائی ہے کہاں پہ یہ تیار کی گئی ہے اور یہ پچ کس کو سپورٹ کرے گی کیا پاکستانی ٹیم کو اس کا فائدہ ہوگا یا بھارت کو یہ سپورٹ کرے گی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس ویلوگ میں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ناظرین ایٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں شہروز احمد کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے جو پچ ہے وہ کس طرز کی ہے کہاں پہ بنی ہے کس نے بنائی ہے یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو پچ ہے یہ اسٹیلوی پچیز یعنی میلبران اور ایڈلیڈ کے اندر جو پچیز استعمال ہوتی ہیں ڈروپ ان پچ اس لیول کی یہ پچ ہوگی جو ناسو کنٹری انٹریشن کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لگائی جائے گی پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے لیکن یہ پچ وہاں پہ تیار نہیں ہوئی نیو یورک نیو یورک کے اندر یہ پچ تیار نہیں کی گئی یہ پچ تیار ہوئی ہے فلوڈیڈا کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ نیو یورک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ موسم جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ سنو فوال ہے تھنڈا موسم ہے تو وہاں پہ پچ تیار کرنے میں کافی زیادہ مشکلات تھی جس وجہ سے اس پچھ کو جو ہے وہ فلڈ ریڈا کے اندر تیار کیا گیا ہے جس کو جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے وہاں پہ ڈروپ ان پچھز کے طور پہ وہاں پہ لگایا جائے گا تو یہ جو پچھ جس نے تیار کی ہے ان کا نام ہے جی ڈیمن ہوف اور یہ ایڈلیڈ کے اکسپرٹ کوٹر ہیں جو ایڈلیڈ کے اندر پچھز تیار کرتے ہیں میلبرن اور ایڈلیڈ لیول کی یہ پچھ ہوگی جہاں پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان پچھز کے اوپر پاکستان اور بھارت کا دوہدار بائیس کا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ بھی وہاں پہ کھیلا گیا تھا اور آپ سب جانتے ہیں وہ آئیکونک میچ ویراد کولی کی وائننگز ہاری سوف کے وہ آور بھی آپ کو یاد ہوگا اور پاکستان اور بھارت کا مقابلہ وہ کتنا مطلب ایک شاندار مقابلہ تھا وہ سب کو یاد ہوگا تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے یہ پچھ استعمال ہوگی اور یہ جو ہے وہ نیو یورک سے باہر بنی ہے ایک تو اس میں یہ خاص بات ہے دوسری یہ بنائی گئی ہے یہ ڈروپ ان پچھ ہے مطلب یہ اس طرح کی پچھ نہیں ہے جو پاکستان یا ایشیا کے اندر استعمال ہوتی ہیں یہ اسٹریلیا کے اندر جو ڈروپ ان پچھ استعمال ہوتی ہیں یہ اس طرح کی پچھ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کس کو زیادہ سپورٹ کرے گی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ فاسٹ بولنگ پچھز ہوتی ہیں اسٹریلیا کے اندر میلون کی بات کر لیں ایڈلیٹ کی بات کر لیں تو وہاں پہ یہ جو پچھز ہیں یہ فاسٹ بولنگ کو سپورٹ کرتے ہیں باؤنسی ٹریک ہوتا ہے سونگ بھی ہوتی ہے لیکن ان کے ادھر سپیڈ اور آپ کہہ لیں کہ باؤنس بہت زیادہ ملتا ہے تو پاکستان کے پاس اچھے فاسٹ بولر ہیں جس کے اندر شہین شاہ فریدی محمد آمیر جس طرح سے واپس آئے ہیں پھر آپ حارس راوف کی بات کر لیں اور دوسرے جو ہے نسیم شاہ بھی ہے پاکستان کے پاس تو پاکستان کا بولنگ جو اٹیک ہے وہ کافی سٹرونگ ہوا ہے محمد آمیر کے آنے کے بعد نسیم شاہ کی فٹنس کے بعد شہین شاہ فریدی جس طرح سے فارم میں آ رہے ہیں لیکن مت بولیے بھارت کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دوزار بائس کی بات کر لیں تو محمد شامی سیراج اور بھمرا نے یہاں پہ سلو پیچز کے اوپر انڈیا کے اندر جہاں پہ سپن بولنگ جو پیچز ہمجھ جاتی ہیں وہاں پہ آکے انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے تو بولرز کو دونوں کے پاس ہی بڑے زبردست ہیں لیکن پاکستان کو کہیں نہ کہیں اڈوانٹیج رہتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ فاسٹ بولنگ زیادہ تگری ہے یہ نو ڈاؤٹ ریسینٹلی پاکستان کے جو بولر ہیں وہ اتنی زیادہ فارم کے اندر نہیں تھے اور اتنا زیادہ پرفارم نہیں کر پائے لیکن پھر بھی ابھی جس طرح سے آمار واپس آئے اور پاکستان کے پاس پگڑے چار پانچ فاسٹ بولر ہیں تو یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کے بولر کو یہ پیچ جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کرے گی تو جو جونز نے بتایا جی جو بریٹ جونز ہیں سی اور ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے کہ یہ میلبران اور ایڈلیٹ لیول کی پیچھے ہے اسی طرز کا یہ بھیو کرے گی اور پاکستان اور بھارت کا جو مقابلہ ہے یہ نو جون کو کھیلا جانا ہے اور ناسو کنٹری انڈرنشن کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہے جبکہ اس ایونڈ کا آغاز جو ہے وہ دو جون سے ہو جائے گا جس میں یونیٹڈ سٹیٹ جو ہوسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کینڈا کا پہلا مقابلہ ہوگا اگر بات کرے پاکستان کے مقابلے کی تو پاکستان اپنا پہلا مقابلہ جو ہے وہ 6 جون کو ایک کھیل چکا ہوگا ہوسٹ نیشن یو ایسے کے اگینسٹ ہی اور انڈیا بھی اس سے پہلے اپنا ایک مقابلہ 5 جون کو کھیل چکا ہوگا تو یہ ساری سیچویشن ہے کہ پاکستان اور بھارت کو ایک مقابلہ پہلے مل چکا ہوگا جو ہے وہ پریکٹس کے لیے ٹریننگ کے لیے اس کے بعد دو دن ہوں گے اور پاکستان کا جو اگلا مقابلہ بھارت کے ساتھ کھیلا جائے گا بھارت کے ساتھ مقابلہ جو ہے یہ ہمیشہ سے بڑا ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ لوگ سالوں اس مقابلے کے انتظار کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان چونکہ بائی لیٹر سیریز تو ہوتی نہیں ہے تو یہی سیریز ہوتی ہے جو یہی میچ ہوتا ہے ایونٹ کے اندر جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اندر جو دونوں ٹیمیں ٹکراتی ہیں تو وہاں پہ ایک ایک ایکسائٹمنٹ لیول ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تیاریاں آخری مراحل میں ہیں پاکستان کی سیریز جا رہی ہے سکارڈ کی جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے بھارت کے اندر بھی آئی پیل چل رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکارڈ کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ پچھ کی ڈیٹیل آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کو سپورٹ کرے گی اور کیا بھارت کو سپورٹ کرے گی